جیوال کو سی بی آئی معاملے میں جمانت سب سے بڑی خبر آ رہی ہے ارون کے جیوال کی بیل پر جسٹس فورے کانت کا کہنا ہے کہ ارون کے جیوال کو زمانت دی جانی چاہیے اس وقت کی بڑی خبر ارون کے جیوال کو زمانت دے دی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر ایک بار پھر آپ کو بتا دیں ارون کے جیوال کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے انہیں زمانت دے دی گئی ہے گونی کا ارون کجیوال کو زمانت مل گئی ہے حالانکہ یہ ایک بنچ کا فیصلہ ہے دوسری جج یعنی کہ اجل بھویا اس پورے مامنے پر فیصلہ سنائیں گے لیکن فلحال دو چیزیں جو اس کوٹ نے کلیر کر دی ہیں کہ ارون کجیوال کی گرفتاری صحیح تھی گرفتاری کو غلط نہیں ٹھہرایا گیا ہے کیونکہ ارون کجیوال نے سب سے پہلے کوٹ نے اپنی گرفتاری کو چیلنج کیا تھا اور دوسری چیز یہ کہی گئی تھی کہ ان کو زمانت دی جائے اور زمانت مل گئی ہے کوٹ سے پلحال جسٹس سوریکانت نے جو فیصلہ سنائے ہیں اس کے آدھار پر ارون کجیوال کو کوٹ سے راحت مل گئی ہے ارون کجیوال کو زمانت مل گئی ہے کیونکہ آرٹیکل ٹوئنٹی ون کے تہت یعنی کہ لیبرٹی کا جو عدکار ہے وہ اس کے تہت ان کو زمانت دی گئی ہے کہ ارون کجیوال مل گئی ہے تو اس پورے ماملے پر فیلال جو اس جی راجو ہیں وہ اپنی بات کو کچھ کوٹ میں رکھ رہے ہیں ان کی طرف سے یہ کہنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کوٹ میں دراصل انہوں نے اس پورے ماملے پر سوال اٹھائے ہیں اس پورے ماملے پر جسٹس بھویا نے کہا سپریٹ اوپینین ہے ان کا اوپینین ہے ان کا اوپینین ہے ان کا اوپینین ہے ان کا اوپینین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ Arrest by the CBI raises more question than it answers یعنی کہ CBI کی گرفتاری کو Justice بھویا نے غلط مانا ہے یعنی کہ جو ویرودھا بھاسے دونوں کا وہ صرف گرفتاری پر لگ رہا ہے کیونکہ Justice بھویا کا گرفتاری پر جو judgment ہے وہ الگ آ رہا ہے جس میں Justice بھویا یہ کہہ رہے ہیں کہ CBI کی گرفتاری پر جو ہے وہ غلط طریقے سے ہوئی ہے اور Justice بھویا کیا کہنا ہے کہ Arvind Kijewal کی گرفتاری جس طریقے سے اور جس وقت پر ہوئی وہ کئی سوال اٹھاتا ہے یعنی کہ جو Justice سوریکانت نے کہا کہ گرفتاری صحیح ہے گرفتاری کو ویتھا رہا ہے سیکشن 41A3 جو CRPC کا ہے اس کے تحت اس کا violation نہیں مانا ہے اس کو صحیح مانا ہے انہوں نے لیکن اگلے مام لیکن اگلا جو فیصلہ سنایا جا رہا ہے Justice بھویا کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ CBI کی گرفتاری کا وقت اور جس طریقے سے گرفتاری سوال اٹھاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ it appears only after TC granted regular bail to appealant in EDK یعنی کہ EDK کیس میں جو ان کو گرفتاری ان کو بیل ہے وہ دی گئی تھی اور CBI اس کے بعد active ہو گئی sought custody یعنی کہ custody بانگی گئی did not feel need to arrest for over 22 months یعنی کہ court نے ان ساری چیزوں کو مانا جو بھی شیخ منو سنگمی نے کہی ابھی شیخ منو سنگمی نے کہا تھا کہ 22 مہینے تک arrest نہیں ہوا پہلے ان کا نام نہیں تھا اس پورے ماملے میں FIR میں اس کے بعد ان کا نام شامل کیا گیا پھر ان کو صرف ایک سے دو بار بولایا جاتا ہے پوچھتاج کے لیے تب بھی ان کو arrest نہیں کیا جاتا لیکن پھر ان کو all of a sudden 22 مہینے بعد arrest کر لیا جاتا ہے اسی چیز کو court نے یعنی کہ justice بھویاں نے اپنے فیصلے میں consider کیا ہے اور such action raises serious question on arrest تو یہ نہیں کہ اس چیز کو انہوں نے غلط مانا ہے ارونت کی گرفتاری جس طریقے سے ہوئی ہے اس چیز کو انہوں نے غلط مانا اور اس پورے ماملے پر وہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں تو ٹائمنگ پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارونت کیشریوال کو 22 مہینے بعد custody میں لیا گیا میں اس سے تھوڑا اور simplify کر دیتی ہو گانیکہ جو آپ جانکاری دے رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ارونت کیشریوال کو cbi حراست میں لیا جانا قانونی طور پر غلط نہیں تھا تو یعنی کہ ان کی arrest زمانت کا جہاں تک سوال ہوتا ہے اس میں جج کا ماننا یہ ہے کہ کئی فیصلوں میں بینا کسی کو مقدمہ لمبے سمیت تک بند رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے کئی فیصلے میں کسی کو بینا مقدمے لمبے سمیت تک بند رکھنا اسے جج غلط مان رہے ہیں ایسا تب ہی کیا جاتا ہے جب اس ویقتی کے باہر آنے سے آکیس سے یا پھر سماج میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی پرستیتی اس ماملے میں نہیں دکھائی دے رہی ہے ماملے میں آروپیوں گواہوں اور دستا ویسوں کی بڑی سنکھیا ہے اس مقدمے میں ابھی اور سمی لگے گا اور اس لیے زمانت پر رہائی کا آدھار بنتا ہے یہ ماننا ہے تو اب اتنا تو تائے ہے کہ اربین کیشریبال جیل سے باہر آ رہی ہے جیفٹیف گھویاں نے اپنا فیصلہ پڑھنا شروع کر دیا ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں ابھی تک جیفٹیف فوریکانت نے کہی ہے اسے ایک بات تو صاف ہے کہ ایک ماملے پر دونوں جج ایک مت ہے کہ گرفتاری اللیگل نہیں ہے کیا میں صحیح سمجھ پا رہی ہوں یا جسٹس گھویاں کا مطالق ہے دیکھیں مجھے مجھے اس میں جو ابھی جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جو جسٹس سوریکانت ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو گرفتاری ہے وہ صحیح ہے اور سی بی آئی نے نیموں کے مطابق یہ گرفتاری کیا ہے یعنی پہلے پوچھتا سیہار جیل کے اندر کی جاتی ہے اروند کے جیوال سے اور اس کے بعد جس تکے سی بی آئی نے جو اپنی باتیں دلیلے سپریم کورٹ میں رکھی تھی جس میں سپریم کورٹ نے جس میں سی بی آئی نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے اس پورے ماملے کے اندر بقاعدہ جو نچلی عدالت ہے اس سے پرمیشن لی تھی پروڈکشن وارنٹ پر ان کو پیش کیا جاتا جلت طریقے سے کی لیکن جمانت یاچی کا جو ہے اس پر اب ایک راستہ صاف ہے جو اروند کے جیوال ہے وہ جیل سے اب باہر آنے والے ہیں اس میں دونوں کی سیمتی ہے اور جیسا کہ ہم سبح سے بتا رہے تھے میناخشی کی دونوں ججوں نے اپنا الگ الگ فیصلہ لکھا ہے جمانت پر دونوں جج راجی ہے لیکن جس طریقے سے گرفتاری ہوئی اس کو لے کر جسٹس اجل بھویا اور جسٹس سورے کانک میں متبید ہے اور اب جسٹس اجل بھویا ہے وہ اپنا آدیش اس پورے ماملے کے اندر لکھوا رہے ہیں تو جمانت کا راستہ صاف ہو گیا ہے اروند کے جیوال جمانت پر باہر آ رہے ہیں پانچ مہینے بعد جو ہے وہ باہر آئیں گے اور خاص باتیں میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو کے جیوال ان کو بڑی راحت ملی ہے جیل سے آنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے پانچ مہینے بعد جیل سے باہر آئیں گے اروند کے جیوال ایڈی کے ماملے میں پہلے ہی ان کو اگریم جمانت مل چکی ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ایڈی کے کیس میں جو شرطیں تھی وہ اس سی بی آئی کے ماملے میں بھی لاغو ہوگی ساتھ ہی کے جیوال کو یہ ڈیریکشن دی گئی ہے کہ اس کیس میں وہ کوئی سارجنک ٹپڑی نہیں کریں گے ٹرائل کورٹ کا سہیو کریں گے یہ جمانت دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے تو اروند کے جیوال کا اب جیل سے باہر آنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے اب مانا ہی جا رہے کیونکہ نچلی عدالت میں یہ پورا آرڈر جائے گا ابھی کیونکہ آرے گھنٹے کے اندر جو بینچ ہے وہ اٹھ جائے گی اس کے بعد مانا ہی جا رہے کہ لگ بگ ایک گھنٹے کے اندر جو یہ فیصلہ ہے وہ اپ لوڈ ہو جائے گا اس کے بعد نچلی عدالت یعنی کہ راؤ سوینیو کورٹ میں یہ ماملہ پہنچے گا اور وہاں پر جو نچلی عدالت ہے وہ اپنی شرطیں الگ سے لگائے گی اس کے بعد وہاں سے جو ریلیز آرڈر ہے وہ وہاں سے نکلے گا تیہار جیل پہنچے گا تو بڑی خبر ہمارے سیوگی دے رہے ہیں آتول اور گونکہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے آج سپریم رہت مل گئی ہے ارونکیش ربال کو